سواغت ہے آپ سبی لوگوں کا کمپیٹر ویڈریس کے اس کورس میں جو کی ہم تیار کر رہے ہیں نمسیٹ کے لیے نمسیٹ 2024 کا ایکزام ہونے والا ہے اور یہ سیلیبس پچھلے کافی سالوں سے ایسا ہی چلا آرہا ہے حالانکہ اس سال کچھ بدلاو کیے گئے ہیں جس میں پہلا بدلاو یہ ہے کہ کمپیٹر کے لیے اور انگلیش کے لیے کمبائنڈ ایک سیکشن ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے جس میں 20 منٹس آپ کو ملتے ہیں نمسیٹ 24 میں یہ رول ہے رول تھوڑے بہت بدل سکتے ہیں لیکن پچھلے کافی سال سے رول ایک جیسا ہی چلا آرہا تھا پہلے تو دس سوال آتے تھے کمپیٹر سے ابھی بیس سوال آتے ہیں اور یہ کافی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کیونکہ ایک صحیح سوال پہ آپ کو چھے مارکس ملتے ہیں تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ سیکشن ہے اور اس کو سکپ کرنے کا اس لیے نہیں بنتا ہے کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی بھی سیکشن کو کبھی بھی کر سکتے تھے لیکن ابھی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم اس سیکشن کے لیے ملے گا آپ کسی اور سوالوں کو نہیں کر پائیں گے اتنی دیر میں جتنی دیر آپ کا یہ 20 منٹ چلے گا تو بہتر یہ ہے کہ ہم کمپیٹر آویرنس کے بارے میں جان لیں سمجھ لیں تاکہ ہم اس کے سیلیبس کو کرنے کے بعد ان کے کوششنز بھی کر سکیں پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے بات کریا تھی کیا سیلیبس ہے کیا سٹرائٹیجی ہم لوگوں کو بنانی ہے آج ہم لوگ دیکھیں گے کمپیٹر آرگنائزیشن کمپیٹر آرگنائزیشن سب سے زیادہ سوال اسی سیکشن سے آتے رہے ہیں پچھلے چھے سالوں کا ریکارڈ میں نے چیک کیا اور اس حساب سے ہم امید کر رہے ہیں کہ اس میں چھے سے آٹھ سوال آ سکتے ہیں لیکن یہ سیکشن سب سے زیادہ واسٹ ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے کمپیٹر بیسکس کے نام پر بہت کچھ آیا سکتا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے زیادہ زیادہ چیزوں کو کور کرنے کی تاکہ ہم سے سارے سوال بن جائے پھر بھی ہو سکتا ہے ایک دو سوال ایسے بھی آ جائیں جو آپ نے تھوڑے نہیں دیکھی ہوں گے یا نہیں اس طرح کی چیزیں سمجھی ہوں گی کوئی بات نہیں ریسٹ آف دا سیلیبس جو کمپیٹرز کا ہے وہ اتنا سٹیک ہے کہ اس میں آپ سارے سوال بنا سکتے ہیں کمپیٹر آرگنیزیشن کے بھی اگر آٹھ سوال آتے ہیں تو سات یا آٹھ سوال آپ بنا لیں گے اتنا سیلیبس پڑھنے کے بعد تو چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ کمپیٹر آرگنیزیشن اور بیسکس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ کمپیٹرز ہو سکتا ہے کئی سٹوئنٹ ایسے ہو جن کا کمپیٹرز بیگراؤن نہ رہا ہو انہوں نے کمپیٹرز کبھی بھی نہ پڑھا ہو کوئی دکھت نہیں ہے آپ تب بھی ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کمپیٹر ڈیوائیس ہوتا کیا ہے یہاں پر میں نوٹس بھی آپ کو دے رہا ہوں اور اگر آپ کو نوٹس ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں لنک تیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ فری ریجیسٹریشن کر کے ان نوٹس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے اس کورس کا آپ تیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کمپیٹر کے بارے میں کمپیٹر is an electronic device that can take input process and output data تو کمپیٹر کیا ہے کمپیٹر بیسیکلی ایک ایسی machine ہے ایک ایسا device ہے جو کی electronic ہے electronic device اور electrical device دو طرح کے devices ہوتے ہیں electronic device usually کم volt پہ کام کرتے ہیں کم power supply پہ کام کرتے ہیں اس لئے اس میں کم current کی ماترہ ہوتی ہے لیکن electrical devices میں زیادہ current ہوتا ہے زیادہ power supply ہوتی ہے آج کل آپ بہت سارے ایسے devices دیکھ رہے ہیں جو hybrid nature کے ہیں جس میں ایک digital circuit بھی لگا رہتا ہے جو electronic circuit ہے جو کم power پہ کام کرتا ہے اور اس میں ایک بڑی سی machinery بھی رہتی ہے جو electrical device ہوتا ہے جیسے آپ گھر میں بہت سارے ایسے appliances use کرتے ہیں چاہے پھر وہ microwave ہو یا آپ کا television ہو یا آپ کا ایسے 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 بہت سارے devices ہیں جو hybrid nature کے ہوتے ہیں جس میں electronics اور electrical دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن جب ہم computer کی بات کرتے ہیں تو ہمارا تعلق ہوتا ہے mainly electronic device سے یعنی اس کا وہ component جو electronic ہے تو اسی لئے computer جب ہم بولتے ہیں تو ہم electronic device کو ہی computer بولتے ہیں historical اگر ہم دیکھیں تو کمپیوٹر کی جب definition بنی ہوگی تو شاید کمپیوٹر کو ہندی میں جیسے بولتے ہیں گڑنا کرنے والا سنگڑک تو کمپیوٹر کا کام ہے computation کرنا calculation کرنا historically بہت پہلے 3500 بی سی کے around سب سے پہلے abecus نام کا ایک mechanical device دیکھا گیا اس کے بارے میں پتا چلتا ہے اتیاز کاروں کو کہ اس طرح کا کچھ device تھا جس سے کی calculation کیے جاتے ہیں اس کے بعد اور بھی advancement آئے لیکن بہت بعد میں جا کے Lebanese نے Pascal نے ان لوگوں نے کچھ devices بنائے جو کی calculations کر پاتے تھے simple calculation کر پاتے تھے پر وہ سب تھے mechanical devices یعنی اس میں کیونکہ تب تک current پر ہم نے کابو نہیں پایا تھا بجلی کا عوشکار نہیں ہوا تھا اس لیے وہ mechanical devices ہوا کرتے تھے 1938 میں جا کے دنیا کا پہلا computer Conrad جیوز نے بنائے جو جرمنی کے رہنے والے تھے حالانکہ America claim کرتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا computer بنائے 1942 میں لیکن جو بھی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیٹا کچھ بھی لیجے کہ آپ کی computer میں کوئی game رکھا ہوا ہے لیکن ابھی آپ اس کو چلا نہیں رہے ہو تو وہ رکھا ہوا ہے software لیکن ابھی وہ run نہیں ہو رہا ہے بہت جیسی اس پہ آپ double click کرتے ہو run کرتا ہے وہ start ہو جاتا ہے جب وہ start ہو جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ program run execute کر رہا ہے اور اس توران اس program کو process بولا جاتا ہے یعنی ہر program جب run ہو رہا ہے تو اسے process بول رہا ہے active state of a program is called process ٹھیک ہے تو running programs resides in ram during their execution secondary storage کا مطلب ہے ایسا memory device جہاں پہ data permanently رکھا جا سکتا ہے اب اسی لئے دھیان رکھئے دو طرح کے memory devices ہیں primary storage and secondary storage primary storage آپ کا ram ہے secondary storage میں بہت سارے options جہاں data permanently رکھتے ہو جیسے آپ کے computer میں hard disk ہو سکتی ہے یا solid state drive ہو سکتی ہے یا آپ کبھی data pen drive میں بھی رکھتے ہو یا cd میں رکھتے ہو یا dvd میں رکھتے ہو یا external hard disk میں رکھتے ہو یا memory card لگاتے ہو یہ سب memory devices ہیں جس data permanently رکھ سکتے ہو لیکن secondary memory devices ہیں primary نہیں کہلاتے secondary کیونکہ اس میں آپ preserve کر رکھنا چاہتے ہو جب ان کو بھی use کرنا ہے تو یہ data کو RAM کے اندر copy کیا جائے گا تب جا کے آپ دیکھ پاؤ گے use کر پاؤ گے لیکن اس کو preserve کر رکھے رہنے کے لیے secondary storage کی ضرورت پڑتی یہ non volatile ہے مطلب کی اس میں سے data تب تک vanish out نہیں ہوگا جب تک آپ اسے نہ ہٹ آئے پھر memory sizes کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لے لیتے ہیں کیونکہ جب memory کی بات کر رہے تو memory units ہمیں data ہمارے computer میں store ہوتا ہے وہ zero اور one کے form میں ہوتا ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے یا hardware to hardware differ کرتی یہ بات آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی hardware device ہے اس کی technology الگ ہو سکتی جیسے ہم cd کی بات کریں تو وہ optical disk ہے optical disk میں light کے روپ میں information کو preserve کیا جاتا ہے یا magnetic tapes floppy disk ہوتی ہے یا hard disk بھی ہوتی ہے تو magnetic information کو رکھا جاتا ہے الگ الگ طرح devices میں technology الگ الگ ہوتی ہے data کو رکھنی کے لئے تو یہ کیسے ہوتا ہے تو کوئی بھی hardware دو states میں situation کو represent کر سکتا ہے دو پرستطی میں وہاں پر hardware رہ سکتا ہے ایک پرستطی کو 1 بول دیتے ایک کو 0 بول دیتے اب یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی کئی لوگوں کو دکت دے رہی ہوگی تو میں آپ اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا اور وہ fine polished ہوتی ہیں تو اس میں magnetic information store کی جا سکتی magnetic information simple current کے پرماغ سے بن جائے اب جو magnetic information ہے وہ کیسے preserve ہوتی اس میں polarization ہوتا ہے اگر اس hardware میں وہاں پہ polarization ہوا ہے ایک چھوٹ سا dot برابر جگہ ہے وہاں پر کچھ polarization کر دیا ہے ہم نے current کی سہایتہ سے تو current کے direction سے تائے ہو جائے گا تو اس میں north pole اگر 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 نیچے بن رہا ہے this is second situation this depends on the direction of the current right flow of the current اس کا direction کیا اس سے decide ہوگا کہ north ایک سمیں میں یہ hardware ہے یا north pole اوپر ہے اوپر ہے تو اپنے 1 بول دیا نیچے تو 0 بول دیا یعنی 0 اور 1 کا کوئی physical significance نہیں ہے یہ صرف representation ہے hardware میں موجود دو پرستیتیوں کی اب کوئی بھی data ہم hardware میں رکھتے ہیں تو actual میں وہاں دو پرستیتیوں میں information encode کی جاتی ہے جس کو ہم 1 یا 0 کی طرح treat کرتے ہیں نہ 1 physically کہیں دکھتا ہے نہ 0 کہیں دکھتا ہے اور ایسا ہر hardware میں ہوتا ہے جس ram کے اندر capacitors لگے ہوتے ہیں تو capacitors میں کیا ہوتا ہے بہت سارے لاکھوں capacitors ہیں تو ایک capacitor میں یا تو charge ہے یا نہیں capacitors charge hold کر رکھتا ہے تو اگر اس کے اندر charge ہے تو ہم اس کو 1 بول دیتے ہیں اور charge نہیں ہے تو ہم 0 بول دیتے ہیں تو ہم دو situations ہیں اس میں 1 1 1 0 بول رہے ہیں آپ دیکھئے الگ الگ hardware میں represent کرنے کا technique ہے technology وہ الگ ہو سکتی ہے ادھر پہ magnetic information رکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم capacitor دیکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ registers جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فی فلوپ سے بنتا ہے تو وہاں پہ voltage کی ماترہ اگر تھوڑی زیادہ ہے 5.5 volt ہے تو تھوڑا زیادہ amount میں current ہے اور 3.5 volt ہے تو تھوڑا کم amount میں current ہے تو ہم اس کی voltage level کے حساب سے اس سب میں 1 0 ہی store ہوگا تو پورا کمپیٹر جب ہم بولتے ہیں binary system پہ کام کرتا ہے 0 1 پہ کام کرتا ہے تو اس کا یہ کر سکتے ہو تو اب یہ جو 0 1 ہے اس کے بارے میں سیکھنا بہت ضروری اس لئے syllabus میں آپ کا binary system ہے اب bit کیا ہوتی ہے تو bit binary digit کو بولتے ہیں مطلب binary number وہ number ہے جس 0 1 کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ binary binary number ہے اس میں یہ ایک bit ہے یہ دوسری bit ہے یعنی اس پورے number میں ایک digit اس کو bit بولتے ہیں ٹھیک تو bit کیا ہو سکتی ہے 1 bit کیا ہو سکتی یا 1 ہو سکتی ہے پھر ایک unit ہوتی ہے نبل جیسے unit کیا ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہی ہے جیسے ہم length کی unit بولتے ہیں centimeter meter kilometer ویسے ہی اس کی units 1 nibble کا مطلب ہوتا ہے 4 bits تو 0 1 1 0 اب یہ کیا ہے this is 1 nibble 1 byte کا مطلب ہوتا 8 bits تو 1 byte کتنی بڑی جگہ ہے یا 1 byte کتنا بڑا data ہے تو اس میں 801 بن سکتے ہیں ٹھیک ہے 801 کا ایک sequence 8 bits کہلاتا ہے اسی طریقے سے 1024 bytes ٹھیک ہے یہ 1 byte equal to 8 bits ہے تو 1 kilobyte ہوتا ہے 1024 bytes تو kb مطلب kilobyte پھر 1 megabyte ہوتا ہے 1024 kilobyte 1 gigabyte یہ سب units سے آپ familiar ہوگے تو یہ 1024 megabyte اب یہ 1024 کیسے آتا ہے 2 power 10 جب ہم کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 1024 2 ki power 10 تو ہم بول سکتے ہیں 1 kilobyte equals to 2 power 10 bytes ٹھیک 2 power 10 bytes اور 1 megabyte equals to 2 power 10 kilobyte تو 2 power 10 into 2 power 10 bytes بھی بول سکتے ہیں 2 power 20 bytes یا 1 gigabyte کو ہم کیا بول سکتے 2 power 30 bytes اسی طریقے سے 1 terabyte اس کو ہم بول سکتے 2 power 40 bytes یعنی 1024 gigabytes بھی بول سکتے 1 petabyte تو یہ ہو جائے گا 2 power 50 bytes then we have exabyte exabyte تو 1 exabyte اس پر سوال آیا ہوا اس لئے اس unit کو دھیان میں رکھئے آپ یہ سوچیں کہ آگے کی unit نہیں کریں گے تو چلے گا اس پر سوال آ چکا ہے تو 2 power 60 bytes 1 zeta byte تو یہ 2 power 70 bytes ہے اب دیکھیں ہم لوگ ہمارے computer میں gigabyte terabyte تک کی باتیں کرنے لگے جب پہلے computers آتے تھے تو gigabyte بہت بڑی بات ہوتی تھی مطلب مجھے یاد ہے کہ computers میں memory کتنی ہے تو 256 MB ہے 256 MB آپ کی hard disk کی memory size ہوتا ہمیں لگتا تھا کیا رہی بہت ہے 128 MB 64 MB اس طرح کے size کے memory devices آتے تھے لیکن آج کی date میں terabyte بھی کم ہے تو آپ یہ ساری units near future میں بہت commonly use کر رہے ہوں گے پھر 1 yota byte this is 2 power 80 bytes ٹھیک ان کو تھوڑا یاد رکھ یہ گا یہ سب notes آپ download کر لی جی گا link پہ description میں دیا ہوا ہے تو وہاں سے register کر کے اس course میں آپ el کو photo edit کر na تو اس کے لیے کوئی software ہوگا آپ کو اگر اپنا email check کرنا ہے تو browser چاہیے پہلے تو browser کی مدد سے آپ internet connect ہو کے وہاں سے data fetch کر کے لے کر آوگے اپنے system پہ تو یہ چیزیں ہیں یہ software ہیں browser ایک software ہے جس کی مدد سے آپ internet کو access کر رہے ہو ویب sites کو access کر رہے ہو یا photo editor یا music player ایک software ہے آپ کے computer میں software نہیں ہو اگر تو machine capable ہے بٹ آپ اس کو use کر نہیں پا رہے ہو got it تو without software you cannot use your machine اب سوچ کے دیکھو کہ آپ کے computer میں بہت سارے software ہیں کئی طرح کام کر سکتے ہو پر میں آپ سے بولوں کی 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 آپ کے computer کے اندر ایسا software ہے جو آپ body mass index calculate کر دے گا it's a medical term health health stats میں بہت common term body mass index اس کا اپنا formula رہے گا اب آپ کہو گے ایسا کوئی طریقہ ہمارے system میں ہے نہیں یا formula ہو تو میں calculator پہ کر دوں کیا ایک ایسا software ہے جو آپ سے پوچھے آپ کی age کیا ہے آپ gender کی body weight کی height اور وہ بتا دے body mass index آپ کا کتنا ہے تو آپ obesity کے شکار تو نہیں لیکن actual میں وہ calculate کر کے آپ کو بتا نہیں پا رہا ہے because machine capabilities کو utilize کون کر سکتا ہے software کر سکتا ہے اور ہم as a user software کو trigger start کر سکتے باقی کام تو اس ہی کو کرنا ہے اب یہ software کون بناتا ہے یہ programmers بناتے تو ہمیں اگر کوئی task computer سے کرانا ہے تو اس کے لئے ہمیں computer کو instructions دینی پڑتی ہیں کہ یہ کرو computer پھر یہ calculation کرو پھر اگلا یہ calculation کرو جو آپ calculator پہ کرنے والے تھے وہ ہی ساری steps ہمیں پہلے computer کو بتا دینی ہے اس کے بعد computer اس کو کر پائے جو ہم steps computer کو بتا رہے ہیں they are called instructions نردیش کی computer پہلی step یہ کرنا دوسری step یہ کرنا تیسری step یہ کرنا these are called instructions اور ایسے کئی ساری instructions مل کر ایک task کو complete کرائیں گے یہ set of instruction ہی program کہلاتا ہے اب program کو ہی کئی بارے ہم software بھی بول دیتے ہیں حالان کہ تھوڑا سا minor difference ہم بول سکتے ہیں software اور program کے اندر program usually ایک چھوٹی entity ہے جیسے آپ مکان اور بنگلے میں فرق سمجھتے ہیں ویسے ہی آپ program اور software کے اندر بھی فرق سمجھ سکتے ہیں software is more کمپلیٹ thing ٹھیک ہے اس میں files بھی ہوں گی کئی طرح کی ڈیٹا بھی store ہو رہا ہوگا اس میں کچھ طرح کے programs بھی ہوں گے کئی سارے programs ہو سکتے ہیں ایک software کے اندر تو software is a bigger entity than a program but purpose دونوں کا سیم ہے دونوں میں set of instructions ہوتی ہیں اور یہ instructions ہم software میں store کر رکھ دیتے ہیں software بھی multiple files کے روپ میں آپ کے اندر save رہتا ہے secondary storage میں اور جب بھی آپ software run کرنا ہوتا ہے تو وہ RAM میں load ہوتا ہے اور پھر اس کی ایک instruction processor execute کرتا ہے software and program دونوں لگ بگ fundamentally ایک چیز ہیں لیکن جو difference ہے وہ میں نے آپ بھی بتایا اب جیسا کی ہمیں بات سمجھ میں آئے گئی ہے کہ binary language میں computer system کام کرتا ہے پر computer کے اندر کچھ 0-1 جیسی physical چیز ہوتی نہیں ہے یہ صرف دو states ہیں hardware جن کو encode کر کہ 0 and 1 تو 0 1 کا physical significance نہیں یہ صرف logical چیز ہے اور اس سے ہم ایک طرح کی encoding کر رہے ہیں جس سے دنیا کی کوئی بھی information کو represent کر سکھیں computer machine کے اندر تو all the data stored in a computer or processed by a program is nothing but a series of 0s and 1s any kind of information can be encoded in 0s and 1 تو computer binary language میں کام کرتا ہے کیونکہ 0 1 ہی سمجھ تا ہے اب instruction کیا ہے program is a set of instruction ہم نے کہا program کے اندر بہت سارے instructions ہوتی ہیں instruction is a command for the computer to execute instruction کیا ہے it is a command نردیش ہے computer کے لیے کی computer کو کرنا کیا instruction is a sequence of zeros and one دیکھو الگ generation میں computer کی الگ generation میں instruction کی length بھی الگ الگ رہی ہے یعنی پہلے instruction 16 bit کی ہوا کرتی تھی یعنی 16 0 1 کا ایک set بنایا وہ ایک instruction ہے وہ سارے 0 1 کو اگر آپ decode کروگے تو پتا چلے گا کی اس میں کیا کہا جا رہا ہے add کرنے کو بول رہے ہے کی subtract 64 bit کی instruction ہوتی ہے normally 64 0 1 کا ایک sequence 64 bit کی instruction ہوتی ہے تو یہ depend کرتا ہے generation to generation computer understand only binary language reason آپ کو clear ہے instructions data all operations performs only on binary data سب کچھ binary پہ perform ہوتا اسی لئے binary number system اور اس پہ جو calculation والے کام ہے وہ ہمیں اس syllabus میں سیکھنا ہے therefore it is important to understand binary system yes تو binary system کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو یہ work کیسے کرتا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا even a small information when encoded in zero and one it will be a long sequence of zeros and one اب دیکھو zero one دو ہی symbol ہے تو اب دو символ سے آپ کوئی بھی information کو اگر binary میں convert کروگے تو وہ بہت لیندی دکھے گی جیسے کوئی number ہے سبوز کریے کوئی number ہے 25 اس کو اگر binary میں ہم لوگ represent کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے 11001 اب آپ دیکھیں یہ تو دو digit میں ہو گیا پر یہ number of digits 5 ہو گئی اب اتنی چھوٹی information کی length زیادہ ہو رہی ہے تو اگر کسی وقتی کا نام ہے اور اس نام کو binary میں لکھنا تو بہت سارے 0 1 ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر ایک paragraph جتنی بڑی information کو ہمیں رکھنا ہے تو بہت بڑا sequence of zeros and one ہو جائے تو ہمارے لیے 0 1 میں چیزوں کو دیکھنا process کرنا سمجھ آسان نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے binary system difficult ہے understand کرنے کے لیے اسی لیے انسانوں کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے decimal number system سمجھ میں آتا ہے simple characters سمجھ میں آتے تو جو انسان کی سمجھ ہے اس سے binary میں convert کرنا اور binary میں اس کو واپس انسان کی سمجھ کے لائے convert کرنا یہ conversion آپ کے syllabus کا part ہے تو یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے تو it becomes very difficult for a human to understand the code therefore we many times convert binary into octal decimal number system یہ ہم اپنی سمجھ نی کے لئے کارتے کمپیٹر کے اندر تو وہ binary میں ہی رہنے والا we have to understand different number systems first اب یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو الگ الگ طرح کے number systems ہیں binary octal decimal وغیرہ یہ سب ہم کو پڑھنے پڑھتے اسی بات کے لئے اب types of memory کی بات کر لیں تو کئی طرح کی memory devices ہوتے ہیں جیسے primary memory بات کری جس کو ریم بول رہے ہارڈ ڈس کی بات کر سکتے آپ جس میں data permanently store ہوتا ہے اور magnetic form میں information کو store کیا جاتا ہے SSD کا مطلب ہوتا solid state drive اور solid state drive کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا electronic circuit کے طرح بنتا ہے لیکن اس میں data کو permanently save کیا جا سکتا ہے اور change بھی کیا جا سکتا ہے basically یہ erasible programmable device ہوتا ہے تو SSD is a circuit لیکن یہ بہت fast ہوتا ہے پر expensive ہوتا ہے تو آپ کی computer میں hard disk لگی ہے تو آپ computer slow چلتا ہے لیکن SSD لگی تو fast چلتا ہے جیسی آپ computer کا flap open کریں start کریں ویسے ہی وہ start ہو جا رہا ہے just because اس SSD لگی ہے تو computer speed آپ کم ہے دیکھیں ssd cd dvd pen drive magnetic tapes programmable read only memory sd card floppy disk floppy disk آج کل تو چلتے نہیں لیکن پہلے چلتے تھے in fact میں نے use کیا ہوا eeprom ہے electronically erasible programmable read only memory then register cpu registers کی بارے میں بتایا flip flops actually cpu register 16 bit کا ہے تو اس کا مطلب اس میں 16 flip flops لگے ایک flip flop ایسا device ہے ایک ایسا circuit ہے جس میں یا 0 رہ سکتا ہے یا 1 رہ سکتا ہے ایک flop cache memory cache memory کی بارے میں بھی ہم سمجھیں گے تو ram جو ہوتی ہے یہ دو پرکار کی ہوتی ہے majorly ایک کہلاتی dynamic ram ایک کہلاتی static ram اس پر بھی سوال آ چکے ہیں تو dynamic ram technology wise دونوں الگ ہیں دونوں volatile ہوتے ہیں دونوں کا purpose same ram ہوتی ہیں پر capacitors کو continuously refresh کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو power supply دینا ہے اس کو refresh کرنا ہوتا ہے otherwise اس میں data lost ہو جائے گا تو to maintain the data it is cheap and small یہ چھوٹا بھی ہے اور یہ سستی بھی پڑتی ہے مطلب expensive نہیں ہے each cell is made up of one capacitor and one transistor یہ technology بات ہے پھر static RAM مطلب ذاتر dynamic RAM ہی ہمارے system میں use ہوتی ہے پر ایک دوسری ہوتی static RAM یہ تھوڑی expensive ہے اس میں data رہتا ہے آپ کو بار بار refresh کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب تک power رہے گا power supply رہے گی تب تک اس میں بٹ فاسٹ تو یہ expensive آتی اس لئے میں نے کہا ہمارے کمپیٹر میں اس کو use نہیں کیا جاتا ہے ہم لوگ RAM میں dynamic RAM کو use کرتے پھر بات کرتے ہیں cache memory جو expensive memory ہے اور fast access کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو static RAM ہم نے بات پڑی اس technology سے بنتی ہے very high speed semiconductor memory ہے یہ it acts as a buffer between CPU and main memory ابھی RAM کے اندر آپ کا program رہتا ہے اور CPU کے پاس ایک instruction جانی ہوتی ہے بٹ کیا ہوتا ہے چیزے تھوڑی slow رہتی ہیں because CPU جو ہے بہت fast کام کر رہا ہے اور اس کے comparison میں RAM کو access کرنا slow ہے مطلب RAM کو access کرنا ویسے fast ہے لیکن CPU کی speed کے حساب سے وہ بہت slow ہے تو اس speed کے difference کے قارن آپ کی پروگرام کا execution slow ہو جاتا ہے اب اس ڈککت کو تھوڑا compensate کرنے کے لیے ہم cache memory کا introduce کرتے ہیں بیچ میں تو cache memory data چاہیے رام سے تو RAM کے پاس جانے کی بجائے پہلے وہ جاتا ہے cache memory کے پاس اگر cache memory میں اسے مل جاتا ہے تو RAM پہ بنا لیا جس میں اتنا data تو نہیں آسکتا جتنا RAM میں آسکتا کیونکہ آپ لوگ کہوگے پھر cache memory use کرتے RAM کو ہٹائی دیتے cache memory بہت expensive ہوگی ایک zara cache memory اتنے price میں بہت بڑی RAM آتی تو یہ computer organization آپ computer کی price کو optimize کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے تو یہ بہت fast ہے پر expensive ہے اس کاری یہ چھوٹی amount میں لگایا جاتا ہے اور جو frequently data use ہو رہا ہے بس اس کو یہ رکھتا ہے اب اس میں ہر بار cpo کو processor کو cache میں desired data ملے یہ ضروری نہیں ہے ملتا ہے تو ہم اس کو hit ratio کا مطلب ہوتا ہے کتنی اب ایسے سوچ لو کہ ہر 100 بار cpo نے try کیا cache میں data کو دیکھنے کے لئے تو 100 بار میں سے جتنی بار ملا hit divided by hit plus miss یہ جو ratio آئے گا یہ hit ratio کہلاتا ہے hit ratio جتنا زیادہ ہوگا ہم بولیں کہ cache successful ہو رہی ہے اتنا فائدہ ہے so it acts as a buffer between cpu and main memory it holds most frequently used part of data and program hit ratio is a measurement of how many content ابھی یہ میں ساری چیز آپ کو بتا دی hit ratio کیا ہے hit upon hit plus miss اب دیکھو یہاں پہ diagram سے بھی چیزوں کو سمجھتے مان لیجے کہ یہ آپ کی hard disk ہے یا solid state drive ہے جو بھی secondary storage ہے اور آپ کا program ایک file کے روپ میں یہاں پر رکھا ہوا ہے جیسے کوئی بھی program آپ کی computer میں جو بھی software ہے ان میں سے کوئی سا بھی سوچ لیجے وہ یہاں رکھا ہوا ہے اب یہ RAM ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ CPU کے اندر تین چیزیں ہیں memory unit جس میں کئی سارے registers ہو سکتے ہیں پھر ہے control unit اور arithmetic and logical unit اب میں کہ رہا ہوں کہ memory unit یہ جو CPU ہے یہ connected ہے RAM کے ساتھ اور یہ hard disk اور RAM connected ہے تو جب program کو آپ start کرتے ہو تو یہ hard disk میں جو program رکھا ہوا ہے وہ copy ہو جاتا ہے وہ load ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں load ہو na تو RAM میں اسے memory مل جاتی پورا RAM نہیں ملتا کچھ memory اس program کو مل جاتی ہے یہ program کے size پر depend نہیں کرتا ہے program چھوٹا ہو یا بڑھا اس کو اتنی size کی میں دونوں کی بیچ communication ہو رہا ہے RAM کو access کرنا اور CPU کام کرنے کی speed دونوں میں بہت بھاری difference CPU بہت fast کام کرتا ہے اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں یہاں cache memory کو بیچ میں introduce کرتے ہیں یہ سمجھ لیجئے cache memory تو اب کیا وائز وہ RAM میں نہیں جائے گا تو یہ cache کے لگا دینے سے اگر cache کا hit ratio اچھا آتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت فائدے کا سودہ ہے کیونکہ اس سے speed کو کافی بڑھا لیا ہے تو اس طرحے سے speed بڑھا نیکلی کمپیٹ کمپیٹیشنل speed کو بڑھا سارے hacks introduce ہوتے رہتے اور اس میں لگا تا technology میں improvement ہوتا رہتا cpu cycle کسے بولتے ہیں اس پر بیس سوال آ چکا ہے اس لئے میں اس کو cover کیا ہے to cpu cycle the time required for the fetching and execution of one simple machine instruction is known as cpu cycle مطلب آپ instruction کو fetch کر رہے ہو اس cpu میں لے کر آ رہے ہو register میں لے کر آ رہے ہو ٹھیک ہے پھر control unit اس پڑھ رہا ہے alu execute کر رہا ہے یہ سب ملا کر جتنا time لگ رہا ہے this is called cpu cycle one cpu cycle ٹھیک ہے time کتنا لگتا cpu cycle میں وہ کیا ہوتا ہے instruction fetch کرنے سے لے اس کے execution تک time now what is virtual memory virtual memory device it's a concept جب آپ کے ram میں ram کے اندر بہت سارے programs کیونکہ آپ run کر رہے تو ram کے اندر کئی سارے programs آگئے تو ram میں limited جگہ ہوگی تو ram پوری بھرگ جائے گی ٹھیک ہے یا program کا size بہت بڑا ہے تو پورا ram کے اندر نہیں رکھ پائیں گے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے ہم ram کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ کمپیٹر میں operating system ہے ram size تو وہ بجائے کمپیٹر کو کام کرنے سے روک دے وہ یہ کرتا ہے کام چلتا رہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ اس ram کو بڑھا لیتے ہیں اب ram کو کیسے بڑھا لے گا operating system hardware کیسے بڑھ جائے تو وہ hard disk میں کچھ جگہ ram کے extension کے طور پر use کرتا ہے مطلب ایسا سوچو کہ یہ hard disk کا ہے part لیکن اس ram کا حصہ مان رہے تو operating system کیا hard disk کے اس portion میں رکھ دیتا ہے جس کو وہ اپنا کہہ رہا ہے this memory area is called virtual memory تو virtual memory میں کیا ہوتا ہے وہ ram کا extension ہے اور ram میں جو programs processing کے لیے رکھے ہوئے وہ swap ہوتے رہتے ہیں virtual memory کے ساتھ تو obviously یہ performance ویسے تو slow ہوگا کیونکہ hard disk کو access کرنا slow رہتا ہے ram کو access کرنا fast رہتا ہے پر ram میں جگے کی کمی پڑھ رہی ہے اس لئے یہ ویسطہ کی گئی تو کام نہ رکھے یہ important ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا virtual memory then ہم بات کرتے cpu registers کی تو میں کہہ رہا ہوں cpu میں کئی سارے registers ہوتے سارے تو میں یہ discuss نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ registers کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے memory address register یا simply اس کو address register بھی بھول سکتے ہیں it contains address from which data will be retrieved or to which data will be written تو ram کے کس حصے data لے کر آنا جگہ کا address کیا ہے so address کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ram کی location کو denote کرنے والا address جو 01 میں لکھا جائے گا تو ایک address register cpu کے اندر جس کے اندر address رکھا ہوا جو ram کے اندر کسی location کا ہے جہاں پر کوئی instruction رکھی یا data رکھا data ریجسٹر کیا ہے ایک سے زیادہ data ریجسٹر ہوتے ہیں cpu کے اندر جس میں وہ data رکھا جاتا ہے جس پر آپ کو operation perform کرنا ہے accumulator کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک register ہی ہے پر جیس دو number کو add کر جو result آیا اس result کو accumulator ریجسٹر میں رکھتے تو accumulator generally result کو store کرنے کے لیے use ہوتا ہے instruction register میں instruction رکھی جاتی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرنا کیا ہے تو program counter contains the address of the next instruction so address register الگ ہے program counter الگ ہے جب program run ہو رہا ہے تو instruction by instruction run رہا ہے تو پہلی instruction execute execute ہو رہی ہے تو اس دوران program counter کے next instruction کا address رکھا ہوگا so that پہلی instruction execute ہوتی تو اس کے بعد دوسری instruction کون سی execute ہو نہیں ہے وہ program counter current پتہ چلتی ہے تو program counter instruction کو point کر رہا ہوتا ہے اور بھی register اور بھی ہوتے ہیں ٹھیک then types of computers کی سرور computers کیا ہوتے جیسے facebook کے جو data وہ کہاں رکھا ہو سرور پہ رکھا ہو آپ کے emails کہاں رکھے سرور پہ رکھے ہو ٹھیک ہے تو سرور بھی computers ہی ہیں وہ machinery ہیں پر powerful computers ہیں ان کا main purpose ہے بہت سارے clients کے request کو fulfill کرنا بہت سارے users اگر ہم اپنے mail کو access کر رہے تو ہمارے mail نہیں رکھیں وہاں پہ بہت سارے اور بھی مل رکھیں تو بہت سارے users ایک ساتھ اس computer سے communicate کر رہے تو اس پہ load ہے ریک اس لئے اس لئے اس کو server بولتے ہیں پھر mainframe computers ہوتے ہیں یہ کافی پرانی performs complex operations یہ بہت سالوں سے چلا رہا ہے سپر computers کی بات کریں جس بہت extremely powerful ہوتی ہیں کچھ scientific calculation ہوتا ہے کچھ اتنے بڑے calculation ہوتے ہیں ریسرچ پرپس سے چاہے وہ medical science میں ہو DNA سے related ہو یا space کے بارے میں ہو تو جو scientist ہیں ان کو ہی اتنے بڑے بڑے data کی ضرورت پڑتی اور calculation کی ضرورت پڑتی تو وہاں super computer specially design کی جاتے ہیں specific for some task embedded system کیا ہوتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے circuits ہیں اس میں چھوٹا سا program ڈالا ہوا ہے یہ program کسی بھی machinery کے ساتھ fit کر تو جیسے کہ آپ کے tires میں air pressure کم ہے بہت سارے چیز میں بتا جاتے ہیں آپ گاڑی کے internal کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو یہ سب کیسے ہوتا ہے تو یہ سب کے لئے programs ہیں تو اندر embedded system embedded system they are small computers جن کو بنائے گیا ہے کسی machine body کے ساتھ fit ہونے کے لئے اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے آپ کے microwave میں بھی لگا ہوا ہے refrigerator میں بھی لگا ہوا ہے ٹیلیویزن میں بھی لگا ہوا ہے آپ کے کئی سارے home appliances washing machine dishwasher ہے ان سب میں یہ لگے رہتے ہیں they are called embedded devices wearable computers ہوتے ہیں جیسے digital watch ہم لوگ use کرتے ہیں یہ wearable ہے یا health سے related آپ کئی سارے devices اپنی body پہ لگاتے ہو ہاتھ پہ پہنتے ہو باجوں میں پہنتے تو یہ devices بھی wearable computers کہلاتے ہیں تو ایسے کئی طرح کے computers ہوتے ہیں then one more important thing is operating system now what is operating system so operating system جو ہے وہ ایک essential software ہے آپ کے computer میں یہ جو software ہے operating system یہ بہت زیادہ important اس کے بینہ آپ کمپیٹر کو utilize نہیں کر سکتے تو operating system جیسے windows operating system ہے یا mac OS operating system یا linux آپ بولتے ہو تو یہ operating systems ہے operating system کے main کام کیا ہوتے ہیں it controls all hardware and software resources آپ کے computer میں جتنا hardware اس کو وہ ہی کنٹرول کر رہا ہے جتنے software سے ان کو وہ چاہیتے ہو تو وہ اس necessary file کو RAM میں load بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے hardest سے ڈیٹا کو لے کر RAM میں آرہا ہے تب جا کے آپ کا program execute ہو رہا ہے بہت سارے programs RAM کے اندر ہیں تو وہ processes کو بھی manage کر رہا ہے وہ memori کو منیج کر رہا ورچول memori کے ساتھ management کر رہا ہے swapping کر رہا پہ files کو manage کر رہا files کو کس طریقے سے رکھنا ہے وہ اس کا کام ہے operating system کا کام ایک user interface بنانا جس سے آپ interact کرتے جو screen آپ computer پہ دکھائی دیتی ہے operating system نے بنائی ہوتی ہے تو operating system basically ایک بڑا سا software ہے اور یہ بہت سارے کام کرتا ہے اس کے بینا ہم computer کو use نہیں کر پائیں گے networking کے بارے میں بھی تھوڑا بہت knowledge آپ کو ہونا چاہیے networking مطلب it is a capability which allows computer to communicate with each other دو computer ہیں دونوں آپس communicate کر connected اب یہ connected wire کے تھو بھی ہو سکتے ہیں wireless طریق سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن communication کا جو protocols ہیں جو طریقہ ہے وہ بھی تو بنا ہو ہونے چاہیے اور yes وہ ہم use کرتے ہیں TCP IP protocol suit ہم لوگ use کرتے ہیں آج کی generation میں then ہم بات کرتے ہیں some connecting technologies are wired connection Wi-Fi connection and Bluetooth ان سے آپ devices کے بیچ میں connection کرتے ہیں this is called networking اب networking میں بھی ہم دو باتیں کرتے ہیں intranet اور internet جب intranet کی بات کرتے ہیں تو ہم بولتے ہی دو الگ computer devices ہیں اور somehow they are connected with each other maybe wireless طریقے سے تو اس سے ایک intranet بن جاتا ہے ہو سکتا ہے دو نہیں دو سے زیادہ devices ہیں جیسے میں نے اپنے گھر میں intranet بنایا ہوا ہے میرے گھر میں جتنے بھی computer devices ہیں وہ سب آپس میں connected ہے تو اس کے لئے میں ایک switch خریدا ہے اس device سے سارے connections کرے ہوئے ہیں اور اس کے current میں ایک computer سے دوسرے computer کے بیچ میں data بھیج سکتا ہوں یا سکتا ہے printer میرا ایک computer کے ساتھ connected ہے تو میں ادھر print نکالنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے signal بھیج گا دوسرے computer سے اور اس پہ چلا جائے گا تو یہ ecosystem ہم نے develop کر لیا ہے اور اگر apple devices آپ use کرتے ہیں تو بڑے اچھا ecosystem ان کے devices کے بیچ بن جاتا ہے اور ہم اس میں networking technology اس سے بڑے آرام سے share کر پاتے ہیں data کو right پھر internet تو یہ ہو گیا internet ایک سے زیادہ networks کا connection ایک سے زیادہ networks آپ اس میں connect کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں internet اور اس کے لیے لگتے ہے routers راؤٹر اس میں لگتے اب جیسے آپ کوئی website access کرتے ہو جیسے آپ gmail access کر رہے ہو تو gmail mail کہاں رکھے ہوئے تو وہ تو کہیں الگ جگہ رکھے ہوئے کسی computer میں اور آپ computer کہیں الگ ہے تو آپ computer سے اس computer تک message جارہا ہے تو آپ computer سے نکل کے آپ service provider کے پاس جارہ ہوگا پھر وہاں سے کہیں آگے جارہ ہوگا پھر وہاں سے اس country کے service provider تک جارہ ہوگا وہاں سے ہو سکتا ہے اس computer تک پہنچے تو یہ long channel ہے جس میں کئی سارے networks آپس میں communicate کر کے راستہ بناتے جس data transmit ہو سکے دنیا کے کسی بھی computer کے بیچ میں اگر وہ internet سے جڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے اب آپ کچھ full forms یاد رکھ لیجئے یہ بھی کبھی آسکتے ہیں html ka www ka world wide web cpu http rom eprom ان کے آپ full forms یاد رکھ لیجئے اب کچھ سوال میں آپ دے رہا جو سوال کیا ہے the memory unit which directly communicates with the cpu is known as کون سی memory device directly communicate کرتا ہے cpu cpu کس memory device سے directly connected ہو تو آپ کا answer ہوگا primary memory جس کو رام بھی بولتے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہ پر ایک اور سوال ہے the time required for fetching and execution of one simple machine instruction is known as what is the correct answer delay time cpu cycle real time seek time so the correct answer is cpu cycle یہ میں نے آپ کو کر آیا بھی ہے پھر اگلا سوال ہے which of the following is used by ALU to store the intermediate result سوچ یہ video کو pause بھی کر سکتے آپ نکال لئے دیکھیں results رکھے جاتے to fetch data from the secondary memory which one of the following is used آپ کو secondary memory میں سے کچھ data fetch کر نا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو use کرنا پڑتا ہے counter next instruction کے لئے ہوتا instruction register instruction کے contain کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ buffer register ale ہے یہ address register سب سے فاسٹ کون سا ہے اس میں سب سے فاسٹ تو دیکھو registers ہے اس کے بعد پھر cache ہے تو register سب سے فاسٹ ہے ٹھیک تو یہ کچھ سوال ہیں باقی آپ لوگ دیکھے گا پچھلے 5-6 سال کے papers میں اور جو بھی سوال آئیں اس segment سے آپ کرنے کی کوشش کر گا تو کافی content تھا تو یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ویڈیو لیکن اس کے بعد جو ویڈیو ہیں وہ اتنے بڑے شاید نہ ہو کیونکہ وہاں پہ بہت کچھ mathematical چیزیں آپ